السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی سلطان محمد علی پرسلان کی تاریخ ساز مار کے ملاسقت کے بارے میں ناظرین کرام یہ وہ جنگ تھی جس میں روم، روس، برطانیہ سمیت کئی ممالک لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آئے اور سلجوکیوں کے چند ہزار فوجیوں سے نہ صرف جنگ ہارے بلکہ سلیبی شنشاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ سب کیسے ہوا سارے واقعہ آپ کو سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتی ہوں ناظرین کرام وسطی ایشیا میں سلجوکی ترک سلطنت پانچویں صدی ہجری کے وسط میں قائم ہوئی جو بیس پچیس سال کے اندر ایشیا کے مغربی ساحل تک پھیل گئی اس میں حرسان، ماوران نہر، ترکستان، ایران، ایراک، آزبائیجان، ارمینیا، شام، اوریشیا، ایکوچک، ترکی شامل تھے اس کی بنیاد چودہ سو سنتالیس اجری سے دس سو پچبر میں ترغل بیگ سلجوکی نے وہی سلطنت پر غالب آکر رکھی تھی جو کہ ایک صدی سے خلافت عباسیہ پر تسلط جمع ہوئے تھی اور حلیفہ کا اقتدار برائے نام تھا ترغل بیگ نے بغداد پر لشکر کشی کی اور خلافت عباسیہ کی حمایت میں سنی سلطنت قائم کی سلطان ترغل بیگ نے چار سو پچبر ہجری سے دس سو ترین سٹھ میں وفات پائی اور اس کا بتیجہ علی پرسلان بن چوگری بیگ دعوت جانشین ہوا وہ اپنے چچا کی طرح ایک تجربہ کار اور بہادر سپاہ سلار تھا اس نے اپنی وسیل سلطنت میں امن قائم کیا پھر خلافت عباسیہ کے پرچم تلے عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنے اور سلجوکی سلطنت کو وسط دینے پر توجہ دی یاد رہے ترکی زبان میں ارسلان کے معنی ہے شیر حلیپ ارسلان سلجوکی کے فدوحات سے کسٹنطنیہ میں حکمران بازمتینی رومی بادشاہ دیو جانسن رومانوس بڑک اٹھا اس نے بازمتینی سلطنت کے دفاع کے لیے جاریخانہ جنگ کا فیصلہ کر لیا رومیوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی جس میں سے اہم ترین لڑائی مالذت قد ہے تاریخ اسلام میں اس کا شمار بدر یرموک کادسیا ختین ترائن انجلوت اور زلاقہ جیسی بڑی اور اہم جنگو میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرہ اثر ڈالا جنگ ملاسکرد میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں حد فاصل بن گئے سلجوکیوں نے ایشیا کوچک یا اناتولیا تورکی میں بازنتینی سلطنت کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس سلطنت کے پہلے کی طرح مسلمانوں کے حلق میں کانٹے کی حیثیت اب باقی نہ رہی حدہ کے چودہ سو ترپن میں عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا مارکہ ملاسکرد میں رومی لشکر کی نفری دو لاکھ تھی اس کے ساتھ پینتیس ہزار فرانس وغیرہ کے فرنگی اور پندرہ ہزار کسٹنطنیہ کے نائٹس بھی تھے نیز ایک لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور ایک ہزار مزدور ہمراہ تھے سات چار سو بیلوں پر نل اور میخیں لدی ہوئی تھی علاوہ زین ایک ہزار بیل ہتھیار زینے اور منجنکیں اٹھائے ہوئے تھے کئی ہزار منجنکیں تھی جو دو سو گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی دیو جانسن رومانوس نے ناؤزب اللہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا عظم کر رکھا تھا اس نے اپنے باتریکوں بڑے پادریوں کو بغداد تک کے علاقے لوٹ کر دیئے تھے اور اپنے نائب کو خلیفہ بغداد سے بھیلائی کا برداؤ کرنے کی تلقین کی تھی اس نے کہا تھا کہ اس بزرگ شیخ سے نرم سلوک کرنا وہ ہمارا ساتھی ہم رتبہ ہے پھر جب اڑاک اور حراسان پر تمہارا قبضہ پکا ہو جائے تو شام پر دھاوا بول دینا اور اسے مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لینا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس وقت کن شکست کیسر دیو جانسن کا مقدر ہو چکی تھی دوسرے جانب سلطان علی پرسلان نے تقریباً بیس ہزار کے لشکر کے ساتھ رومیو کے مقابلے میں نکلے مشرقی ترکی میں جیل وان کے شمال میں ملاسقت کے مقام پر مدانے جنگ بنا یہ بد کا دن تھا اور زکادہ کے پانچ دن باقی تھے سلطان کو رومیو لشکر کی کسرت پر خوف لاحق ہوا اس واقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپیہر کو جنگ مناسب ہوگی جب حتیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اس وقت سلطان گھوڑے سے اترا اور اللہ عزوجل کے حضور سجدہ کیا اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالی سے مدد کی التجا کی پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی حمد دی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے مدانے جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دی اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہوا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا بے شمار عیسائی قتل ہوئے جب رومانوس کو علی پرسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے تین تھپڑ مارے اور کہا کہ اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے وہ بولا بہت برا سلوک کرتا سلطان نے پوچھا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے بولا تم مجھے قتل کر کے اپنے ملک میں تشریع کروگے یا پھر معاف کر کے فدیہ وصول کروگے اور مجھے جانے دوگے سلطان نے کہا کہ معاف کرنے اور فدیہ لینے کی سوا میرا اور کوئی ارادہ نہیں یوں سلطان نے پندرہ لاکھ دینار فدیہ لے کر اسے معاف کر دیا علی پرسلان نے مسیح بادشاہ کو پانی پلایا اور اس نے سلطان کے سامنے زمین کو چوما اور ایسا کیسر روم نے حلیفہ بغداد کی طرف رخ کر کے حلیفہ القائم بامراللہ کے احترام میں کیا سلطان نے رومی بادشاہ کے سفر خرچ کے لیے دس ہزار دینار دیئے اور اس کے ساتھ پادریوں کی ایک جماعت بھی رہا کر دی اور سلطان ایک فرسخ تک اسے رخصت کرنے گیا نیز اس کے ساتھ ساتھ ایک حفاظتی دستہ بھی بھیجا گیا جو اس کے ملک میں پہنچا کر آیا حفاظتی دستے کے پرچم پر کلمہ طیبہ رقم تھا جب کیسر قسطنطنیہ پہنچا تو رومیوں نے اس کی جگہ ایک اور کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا پھر رومانوس نے سلطان کو پیغام بیج کر معذرت کی اور ساتھ تین لاکھ دینار مالیت کا سونا اور جہرات بیجے رومانوس نے اب اون کا لباس پہن کر زاہد اختیار کیا پھر اس نے مسیح شاہ ارمینیا سے مدد کی درخواست کی شاہ ارمینیا نے اپنے ہاں اس کا استقبال کیا اور اس کی حالت درست کر کے اسے سلطان کی طرف روانہ کر دیا تاکہ اس کے قرب میں رہے یہی مارکہ ملاست کود سلیبی جنگو کا پیش خیمہ بنا کیونکہ اس جنگ کے بعد سلجوکی سلطین کی قوت بہت بڑھ گئی تھی شام اور پلسطین بھی سلجوکی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے دوسری جانب قسطنطنیہ میں نوجوان رومی ملکہ کی حکومت تھی جس کے باعث رومی سلطنت سلجوکیوں کا مقابلہ کرنے سے کاسد تھی یوں یورپ میں پہلے سلیبی حملے کا ماحول بن گیا جو پچیس برس بعد دس سو چھانوے میں عمل میں آیا یاد رہے کہ جنگ ملاست کود کے ایک سال بعد دس سو بہتر میں سلطان علی پرسلان سلجوکی نے وفات پائی تھی اور اس کے جانشن سلطان ملک شاہ سلجوکی بھی دس سو ترانوے میں انتقال کر گئے تھے ملک شاہ کے جانشنوں کے خلافات نے یورپ کے عیسائیوں کو عز مقدس پر یلغار کی جورت دلائی اور دس سو نانانوے میں سکوتے بیتر مقدس کا علمناک سانحہ پیچھ ہوا یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہونس لافزائی کے لیے ہماری ویڈیوز پر کمنٹ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ